اسلام علیکم ویورز میں ہنہ محجبین میں حب آپ جانے سکتے ہیں میٹم پیپرز فال 2023 ہو رہے ہیں اور سٹوڈنٹس اپنے پیپرز ڈیفرن پلات فارم پر شیئر کریں اور وہاں سے کلیکٹ کریں میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آئی تھی کہ جیسے پہلے اپلوڈ کرتی تھی آپ پیپرز ویسے اپلوڈ کریں لیٹس so today's paper شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو ہیں then please میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلیک کرنا مت بھولے گا تاکہ upcoming lectures, different assignments, quizzes and paper screen notifications آپ تک پہنچ جائیں like بھی کیجئے گا, share بھی کیجئے گا okay, let's start first of all, as usual میں آپ لوگوں کو paper کی preparation کی tips دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اچھے طریقے سے اپنے preparation کر سکتے ہیں first of all, quizzes ہمارے 20 to 25 I think ہوتے ہیں تو اس کی preparation کے لئے بتاتی ہوں کہ کیسے کر سکتے ہو آپ نے کرنے ہیں latest quizzes اب latest quizzes کا کیا مطلب ہے کسی بھی subject کی بات کریں mostly جو subjects ہوتے ہیں جو mid term ہے اس سے پہلے quiz 1 اور quiz 2 ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک تو اپنے والا quiz کرنا ہے secondly, different channels یا different websites I think آج کل تو YouTube channels پر different subjects کے quizzes uploaded ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں sometimes وہاں answer غلط بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ ساساً match بھی کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس time ہو تو ٹھیک ہے تو یعنی آپ کے پاس بہت ساری collection ہو جائے گی quizzes کی تو آپ کے زیادہ تر quizzes جو exam میں آنے والے ہیں وہ same ہی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے quiz کی preparation ہو گئی جو subjective paper ہوتا ہے اس کی کیسے preparation کرنی ہے آپ handouts تو دیکھ ہی رہے ہوں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے MCQS کے لئے بھی past paper آپ use کر سکتے ہیں subjective کا جو ہے portion وہ آپ past paper سے idea لے سکتے ہیں کہ کس type کے questions پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر اگر اس کے past paper کیونکہ بہت سارے subjects ایسے ہیں کہ ان کے جو handouts ہیں یا lectures ہیں ویڈیو lectures بھی change ہوئے ہیں اور باقی جو past papers available ہیں وہ 10-10 سال 15-15 سال پرانے ہیں تو problem ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے MCQS سے ہی آپ کو idea مل جائے گا کہ کونسی question ایسے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے short میں long میں بھی ایسے ہی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں question تو اس objective کے لئے آپ لوگ کر سکتے ہیں کسے idea لے سکتے ہیں past paper سے idea ہو جائے گا کیسے question آتے ہیں اور یاد رکھے گا completely depend نہیں کرنا past paper پر کیونکہ بہت سارے students past paper پر dependent ہوتے ہیں اور پھر paper away away ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو آج جو paper ہے وہ ہے MTS 601 کا کوئی students نے share کیے تھے جیسے share کرتے جاتے ہیں میں آپ لوگ اس سے share کر دیو questions میں ایک ڈائیگرام والا question تھا ایک میں table بنانا تھا اور ایک model سے تھا اور ایک linear equation سے تھا یعنی یہ جو topics ہیں یہ اچھے طریقے سے کیجئے گا MCQs mostly conceptual تھے دوسرا کسی نے بتایا MCQs mostly from handouts just five from past papers اوکے جی یہاں پر BCG کی network diagram اس طرح سے کوئی network diagrams اچھے طریقے سے کر لیجئے گا assumptions of price break and dynamic order quantity find کرنی تھی min اور max کے question تھے 3x plus 2x less than اور equal to اس طرح سے کوئی equation بنی ہوگی بس ٹھیک ہے یہ questions ہیں جو آپ لوگوں کے کسی نے بتائے ہیں اور آگے بھی اور پیپرز آئیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گی مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا take care اللہ حافظ